بانی پی ٹی آئی کے خلاف چھے اور بشرا بی بی کے خلاف ایک مقدمے میں درخواست زمانت کا کیس سیشن کورٹ اسلام آباد نے بشرا بی بی کو حاضری لگا کر جانے کی اجازت دے دی کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج تاہر عباد سپرا نے کی اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شازیب ملک سے جی شازیب آپ ڈیٹ کیجئے جی بلکل ڈیسرک انسیشن کورٹ سلام آباد نے بانی چیئرمن پی ٹی آئی خلاف جو چھے اور بشرا بی بی کے خلاف ایک مقدمے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی اور ایڈیشنل سیشن جج تاہر عباد سپرا نے اس کیس کی سماعت کی اور بشرا بی بی اپنے وکیل خالی یوسف کی ہمرا جوسرہ آج دالت میں پیش ہوئی اور تھانا کوسار کے جو تفصیشی افسر نے ریکارڈز میں دالت پیش ہوئے تھے پروسیکیوٹر آج دالت پیش نہیں ہوئے تو جائد جو تاہر عباد سپرا انہوں نے انہوں نے مارک دیئے کہ کوئی پروسیکیوٹر آیا ہے میں نے دلائل سننے ہیں جس پر پولیس الکار نے کہا کوئی پروسیکیوٹر دالت میں موجود نہیں ہے اس پر جج ہیں انہوں نے خالی یوسف مقالوہ کیا کہ آپ بحث کریں میں سن لیتا ہوں جس پر خالی یوسف نے کہا کہ ان کیسز میں سینئر وقیر سلمان صفدر نے دلائل دینے ہیں اور آج لاؤر ہائی کورڈ میں کیس ہے سلمان صفدر مصروف ہیں تو جس پر جج نے کہا کہ سلامباد ہائی کورڈ نے کہا کہ جتنی بھی زمانتوں کے درخواستے تواہ ہیں سن کر فیصلہ کریں اور مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ ان درخواستوں کے فیصلے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور اس طرف جو تاہر عباد سپرا ہیں انہوں نے ذارہ برمی کیا پروسکیوٹر اور تفسیسی افران کو بلائیں میں نے تاریخ نہیں دینی اور جس پر جائے جے مزید کہا کہ باقی تفسیسی کہاں ہیں سارے ریکارڈ کے ساتھ پروسکیوٹر عدالت پیش ہوں اور میں دس بجے تک انتظار کروں گا اس کے بعد بغیر سنے جونسا میں میں فیصلہ کروں گا اور فیصلے کی ذمہ دار تفسیسی افسر ہوں گے اور اگر سابق چیئرمنٹ پی ٹی آئی کا پیش ہونا مشکل ہے تو بوشا بی بی کا کیس کیوں التوا میں رکھا ہے اور اس کے لئے وکیل نے کہا کہ آج ہم تیار تھے بحث گلی ہے سلمان صدر میسر نہیں ہے اور اس سے دوران اداد نے بوشا بی بی کی حاضری لگا کر جانے کی اجازتی اور کیس کی سمارت پر جنسا ہے وقفہ کیا گیا ہے